غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں کبھی نہیں غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے یہ بہت بڑے لفظ ہیں فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا ہم نے دوست بنایا ہے نا گاؤس پاک جلانی کو ہم نے یاری لگائی ہے نا دھاتا علی اجویری سے ہماری نسبت ہے نا مہین الدین اجویری سے ہمارا تعلق ہے نا بہاہدین زکریہ ملتانی سے ہمارا رشتہ ہے نا عزب مجدد الفیسانی سے ہم ماننے والے ہیں نا حضرت بریلوی کے ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پر رہتا ہے ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کیا کہتے ہیں آج سکھ مطراندی ودھیری ہے آج سکھ مطراندی سکھ کہتے ہیں اڑیک کو مطر کہتے ہیں مابوب کو آج سکھ مطراندی ودھیری ہے اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں لوں مٹ شوک چنگیری ہے آج نینہ لانیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے کہتے ہیں سکھ مطراندی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں پھر غزور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں آج مالکہ ماں آخسانہ کا ماں آق مالکہ اور پھر فوراں کہنے لگے اوہ کتھے محرِ علی اوہ کتھے محرِ علی کتھے محرِ علی تے کتھے تیری سنا اب ایک ہو مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَا کَشَفَدُّ جَابِ اور میرے آل حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں غافل آدمی کی علامت ہے برو لوگوں کی صحبت میں خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی اداوت پیدا ہو خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں غضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امامِ حسین ابنِ علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا بچنا خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے بچنا بچنا اس سے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں بھلا کیا کار نبی پاک حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدلہ آتا فرما ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجد نبی سے بار آ رہے ہیں دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا کیا شان ہے کیا مقدر ہے تو حضور علیہ السلام روک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ایک میں عمر کو پکڑا ہے فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھولے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا اس طرح میدانِ مارکشر میں ہمیں آؤں گا خبردار حضور اے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اب اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اپنا مو تو دیکھ اپنی حسیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے تو بچنا ایسے لوگوں سے پریز کرنا خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا عقیدہ ستھرا رکھنا صاف رہنا پاکیزہ رہنا غافلوں کی صحبت سے بچنا